ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے حضرت اگر ایک شخص ہے جو انسان کا حقیقی دشمن ہے کیا اس کے ساتھ حسد کرنے کی گنجائش ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ یہ دشمن ہے میرا اس کا تو نقصان ہوئی جائے گی بہت اچھا سوال کیا آپ نے بلکہ صحیح ہے حسد کی عام تو عمومی اجازت نہیں ہے اگر ایک ایسا دشمن ہے یا ایسا شخص ہے جو اپنی جسمانی طاقت اپنے مال و دولت اپنے سٹیٹرک دیزبار سے اتنا طاقتور ہے اور ظلم ڈھاتا ہے خود اس پر ظلم کرتا ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو نقصان پہنچاتا ہے تو ایسے سے بلکہ حسد کر سکتے ہیں اور ایسے کے لئے بدعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا لے اس کی یہ طاقت اور نخوہ توڑ دے اس لئے کہ جس کی وجہ سے یہ بھی انسانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے خود مجھے بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور میں کمزور ہوں ناتوہ ہوں ربیانی مغلوب اور فنتصر میں تو تجھے پیش کرتا ہوں تو ہی آگے بڑھ کے اس کا جہنات کا بند کر میں کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو قرآن کریم میں بدعا کی تھی فیرون کے لئے کہ یا اللہ فیرون اپنی طاقت اور دولت سے یہ گمراہ کرتا لوگوں کو خریدتا لوگوں کو یا اللہ اس کی دولتوں کو تباہ کر دے اس کا بل کو ملیہ میٹ کر دے تو یا حضرت موسیٰ نے بدعا کی تو ایسے ظالم جابر کی طاقت کو توڑنے کے لئے بدعا کرنا یہ حسد میں شامل نہیں ہے اور اس سے جیلس ہونا یہ حسد میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کی طاقت دولت غلط راستے میں استعمال ہو رہی ہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کر سکتا موسیقی